مووی کی شروعات میں ہمیں ایک چھوٹی بچی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام جینی تھا اور وہ اپنے روم میں بیٹھ کر ٹوئس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے پر تب اس کی روم کے ونڈو کے پاس ایک برڈ آ کر بیٹھ جاتی ہے جسے پکڑنے کے لیے وہ اوپر چڑھتی ہے لیکن وہ وہاں سے گر جاتی ہے اور تب میگی بھاگتے ہوئے جینی کے پاس آتی ہے میگی یہاں پر جینی کی موم ہوتی ہے اور میگی جیف کے اوپر کافی غصہ کرتی ہے جو کہ اس کا ہزبنڈ ہے اور سمنتھا کے اوپر بھی جو کہ جینی کی کیر ٹیکر ہے وہ ان دونوں کو ہی کافی زیادہ داٹتی ہے کیونکہ جیف جینی کے ڈیڈ ہیں اور وہ اس کا بالکل بھی دھیان نہیں رکھتے اور سمنتھا کیر ٹیکر ہونے کے باوجود بھی اپنی رسپونسیبیلٹیز کو اچھے سے نہیں سمجھ رہی اور پھر میگی جینی کو لے کر ہسپٹل چلی جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میگی اور جیف کا یہاں پر ڈیوارس ہو رہا ہے کیونکہ ان دونوں کے ہی بیچ میں چیزیں صحیح نہیں چل رہی اور یہ ڈیوارس فائل میگی کی طرف سے ہی ریجسٹرڈ ہوتی ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیف ایک کارٹون آرٹسٹ ہے لیکن فیلحال اس کے پاس کوئی بھی جوب نہیں ہے اور وہیں میگی کے پاس کافی اچھی جوب ہے لیکن جیف کے ریکویسٹ کرنے پر یہاں پر ڈیوارس رکھ جاتا ہے اور کوٹ ابھی جینی کی کسٹڈی دونوں میں سے ہی کسی کو نہیں دیتے اور یہاں پر جیف کو یہ پروف کرنا تھا کہ وہ ایک اچھا ڈیڈ ہے جینی کے لیے یہاں پر یہ دونوں گھر چلے جاتے ہیں یہاں پر جیف کافی دکھی ہوتا ہے اور جینی کے بچپن کی ویڈیوز دیکھنے لگتا ہے اگلے دن جیف جینی کو لے کر ایک ریسٹرانٹ میں جاتا ہے اور یہاں پر وہ میگی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور تب میگی کا یہاں پر فون آتا ہے جو کہ اسے کچھ پیپر سائن کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن جیف اس پر کوئی بھی ریسپونس نہیں دیتا اور تب یہاں پر جیف کا ایک فرنڈ آتا ہے اور اس سے مل کر یہ کافی خوش ہوتا ہے یہاں پر اس کا فرنڈ بتاتا ہے کہ وہ ایک کومک کمپنی میں ورک کرتا ہے اور یہاں پر جیف بھی اسے اپنے بارے میں ساری چیزیں بتا دیتا ہے اور وہ اپنے فرنڈ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ابھی تک انمپلائیڈ ہے اور تب یہاں پر واپس میگی کا کال آتا ہے اور یہاں پر جیف کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک غلط ریسٹرونٹ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اب جیف اپنے دوست کے بارے میں اسے بتاتا ہے اور اسے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے جوب جلد ہی مل جائے گی کیونکہ اب وہ اپنے فرنڈ کے ساتھ ہی کام کرتا اور یہاں پر میگی باتوں میں اتنی زیادہ مصروف ہو جاتی ہے کہ وہ روڈ پر دھیان ہی نہیں دیتی اور تب ایک کار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر میگی کی اون دے سپوٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے یہاں پر ہم میگی کا فیونل دیکھتے ہیں یہاں پر ہم میگی کے ڈیتھ کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ جیف سے کافی زیادہ نراز تھے اور فیونل پر جیف کی فیملی فوٹو بھی جل جاتی ہے اور اس فوٹو میں صرف جیف کا ہی چہرہ جلتا ہے لیکن سمین تھا صحیح ٹائم پر اس آگ کو بجھا دیتی ہے اور یہاں پر اب ہم جیف اور میگی کے فادر کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں اس کے ڈیتھ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک پلانڈ مرڈر لگ رہا ہے اس پر جیف زیادہ کچھ نہیں بولتا اور اب وہ اپنے گھر آ جاتا ہے گھر آنے کے بعد اسے ایک عجیب سا کلاؤن گھوست دکھتا ہے جو کہ کافی زیادہ ڈراؤنا تھا اور وہ اسے کافی درابی رہا تھا لیکن تب اچانک سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے یعنی کہ یہ اس کا ایک بڑا سپنا تھا لیکن تب اس کے روم میں ایک اور کلاؤن آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ سچ میں کافی در جاتا ہے لیکن اس کی تب دوبارہ آنکھ کھل جاتی ہے یعنی کہ یہ بھی ایک سپنا تھا اور اگلے دن اب جیف اپنے کام کے لیے جاتا ہے اور وہ سمنتھا سے کہتا ہے کہ جینی کا دھیان رکھنا اور یہاں پر آنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے پینٹنگ کا کام کرنا ہے حالانکہ یہ کام اسے پسند نہیں ہوتا پر پھر بھی وہ اس کام کے لیے ہاں کر دیتا ہے اور اب وہ یہاں پر واپس گھر آ جاتا ہے اور یہ بات سمنتھا کو بتاتا ہے کہ اسے پینٹنگ کا کام ملا ہے پر سمنتھا اسے کہتی ہے کہ یہ کام تمہاری لیے نہیں ہے بلکہ تم تو ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہو اور اب وہ اپنے روم میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس روم میں کوئی اور بھی ہے اور تب اچانک سے وہ اپنے اوپر سے کنٹرول کھو دیتا ہے اور ایک عجیب سا کلاؤن اس پر ڈرو کر دیتا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی ہانٹڈ لگ رہا تھا اور تب اس روم میں اس کی ڈاٹر آ جاتی ہے جو کہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے میرے روم میں کوئی ہے لیکن جب اس کے فادر وہاں پر چیک کرتے ہیں تو روم میں کوئی بھی نہیں ہوتا اب جینی اپنے فادر سے کہتی ہے کیا آپ مجھے گرن فادر کے گھر چھوڑ سکتے ہیں جس پر جیف اسے منع کر دیتا ہے لیکن یہاں پر جیف کافی کنفیوز تھا کیونکہ جینی پہلی بار بہت زیادہ عجیب ریاکٹ کر رہی تھی اور اگلے دن جب وہ آفیس جاتا ہے تو وہ سارا کام اپنے باس کو دے دیتا ہے پر اس کے باس وہ ڈرائنگ دیکھ لیتے ہیں جو کہ جیف نے ان انٹینشنلی ایک کلاؤن کی بنا دی تھی اور وہ ڈرائنگ انہیں بہت زیادہ پسند آتی ہے اور یہ پینٹنگ دیکھنے کے بعد اسے ایزا کومک آرٹسٹ ہائر کر لیا جاتا ہے اور یہاں پر رات میں جب جینی سو رہی ہوتی ہے تو اسے وہی گھوست کلاؤن دیکھتا ہے جس سے وہ کافی در جاتی ہے اور جیف اس کے روم میں آتا ہے اور اسے شاند کراتا ہے اور صبح ہونے کے بعد جینی جیف سے اس بارے میں بات کرتی ہے لیکن جیف اسے بتاتا ہے کہ تمہارے ٹائ بھی بہت زیادہ ہانٹڈ ہیں پر تمہارے یہ دوست ہیں اور جینی کو اب ایسا لگتا ہے کہ اسے اب گھوست کو ہی اپنا فرنڈ بنانا ہوگا اور یہاں پر ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ جینی نے سیم ڈرائنگ بنائی ہے جیسی جیف نے اس کلاؤن کی بنائی تھی یہ دیکھ کر جیف کافی زیادہ در جاتا ہے اور اگلے دن جیف آفیس میں گھوست کے اوپر سرچ کر رہا ہوتا ہے لیکن تب یہاں پر ایک آفیس کی وڑ کر آتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ ایک اولڈ مین تمہارا بہار ویٹ کر رہا ہے یہاں پر میگی کے فادر ہی جیف کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے فادر ان لوئس سے کہتے ہیں کہ ابھی میگی کا مرڈر کرنے والا پکڑا نہیں گیا ہے لیکن مجھے شک ہے کہ تم نے ہی اسے مارا ہے اور وہ یہ کہہ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور جیف اپنے ڈیفنس میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کہتا اور رات میں جب جیف گھر آتا ہے تو سمنتھا اسے ڈرنک آفر کرتی ہے اور پھر یہاں سے چلی جاتی ہے اور آج رات ہی اپنی ڈرائنگ کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی جینی پر بھی نظر رکھ رہا تھا اس کیمرہ سے جو اس نے اپنی بیٹی کے روم میں لگوایا ہے اور تب اسے وہاں پر سیم ہورر کلاؤن دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ اپنی بیٹی کے روم میں جاتا ہے پر ہم یہاں پر نوٹس کرتے ہیں کہ اس روم میں کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن جو جیف کے پیچھے کلاؤن ٹوئیز رکھے ہیں وہ اپنے آپ ہی موف کر رہے تھے اگلے دن جب جیف اپنے کام کے لیے جا رہا تھا تو اسے بس میں وہی کلاؤن کی اسپریٹ دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی در جاتا ہے اور برس میں جتنی بھی لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ اسے دیکھنے لگتے ہیں اور یہاں پر ہمیں سمین تک وہ دکھایا جاتا ہے جو کہ جینی کو ڈھونڈ رہی ہے سمین تھا یہاں پر اسی روم میں چلی جاتی ہے جہاں پر بہت سارے کلاؤن ٹوئیز رکھے ہیں اور یہاں پر بھی اسے وہ کلاؤن موف ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور یہ بات وہ جیف کو بتا دیتی ہے اور جیف اب یہ والا گیٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے لیکن اگلے دن سمین تھا جینی کے لیے خانہ بنا رہی ہوتی ہے اور اس خانہ کھانے کے بعد اور تھوڑی دیر بعد اس کی تبعیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور یہاں پر اسے ساز بھی نہیں لی جا رہی تھی جس کے بعد جیف آ کر اسے سمحالتا ہے اور ان کے گھر کا جو جھومر تھا وہ بھی اچانک سے لوز ہو جاتا ہے اور وہ سمین تھا کے سر پر آ کر لگتا ہے جس سے سمین تھا بھی ہوش ہو جاتی ہے اور کچھ دیر بعد یہاں پر پولیس آ جاتی ہے کیونکہ سمین تھا نے یہاں پر پولیس کو بھلایا تھا وہ جینی سے کچھ سوال پوچھتے ہیں اور پولیس کو یہ لگتا ہے کہ جیف جینی کو پریشان کرتا ہے لیکن جب وہ جینی سے بات کرتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور کچھ دنوں بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جس گھوست کلاون سے یہ ڈر رہے ہیں اصل میں وہ میگی کا ہی گھوست ہے اور اب میگی کا گھوست ہی سمین تھا کے روم میں جاتا ہے اور اسے ماننے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں پر سمین تھا کافی در جاتی ہے تو وہ جیف کو بتاتی ہے کہ اس اسپرٹ نے مش پر بھی حملہ کیا ہے اور ہو نہ ہو وہ تمہاری وائف ہی ہے اس کے بعد جیف اس کی باتوں پر زیادہ ریاکٹ نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں گھر جانا چاہیے اور تمہیں کچھ دن کا آرام بھی لینا چاہیے اس کے بعد وہ جینی کو بھی اس کے گرنٹ فادر کے گھر چھوڑ دیتا ہے اور اب وہ اس گھر میں اکیلے میگی کی اسپرٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں پر اسے ایک وجن آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ میگی کی دیت کیسے ہوئی اور تب وہ ایک کلاؤن بن کر جیف کے سامنے آتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا مت کرو اور یہاں پر میگی کی اسپرٹ یہاں سے چلی جاتی ہے اور اگلے دن جیف میگی کے فادر کے بارے میں لائر کے سامنے کہتا ہے کہ انہیں میری بیٹی کو مجھ سے دور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جینی نے پہلے ہی اپنی موم کو کھو دیا ہے اور اب وہ اپنے ڈیٹ کو کھونے کیلئے تیار نہیں ہوگی یہ بات کر کر جیف اور اب وہ یہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں جیف میگی کے فادر سے ملتا ہے جو کہ ان سے کہتے ہیں کہ اس کار کا پتا چل گیا ہے جس نے میگی کا ایکسیڈنٹ کیا تھا اور کچھ دیر میں اس کے آرنر کا بھی پتا چل جائے گا اور یہاں پر میگی کے فادر بھی نہیں چاہتے تھے کہ جینی کی کسٹیڈی جیف کو ملے اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آفیس جاتا ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس کا دوسری برانچ میں پرانچور ہو چکا ہے اور اسے سن کر وہ کافی زیادہ خوش بھی تھا لیکن تب ایک اور آدمی اس کے پاس آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جو کومک تم پہلے بنا رہے تھے اس کی اینڈنگ ہمیں تھوڑی اور بڑی کرنی ہوگی اور اس میں ہمیں کچھ ایسا دکھانا ہے جس میں گھوست اینڈ میں آئے گا اور پاور فل بن کر اور وہ اپنا ریونچ لے گا اور اس بات کو سن کر جیف کافی در جاتا ہے کیونکہ یہاں پر وہ میگی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور یہ سوچتے ہوئے وہ آفیس سے باہر نکل جاتا ہے پر تب میگی کے فادر کا فون ان کے پاس آتا ہے اور یہاں پر جیف ان سے کہتا ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکل جانا چاہیے وہ گھر تمہارے لیے سیف نہیں ہے اور تب میگی کے فادر بھی جیف کو کچھ بتانا چاہتے تھے لیکن تب انہیں سٹیرز پر سے کوئی دھکا دے دیتا ہے اور جب جیف گھر جا کر دیکھتا ہے تو میگی کے فادر کو انجرڈ دیکھتا ہے اور جب وہ میگی کے فادر کے فون کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ جو تھا وہ سمنتھا نہیں کروایا تھا کیونکہ اس کار کے آرنر کے بارے میں سب ہی ڈیٹیل یہاں پر لکھیں ہوئی تھی اور یہاں پر اب سمنتھا بھی آ جاتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ عجیب بیہیف کرنے لگی تھی اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمنتھا جیف کو کافی زیادہ پسند کیا کرتی تھی لیکن میگی اس سے سب چھینے جا رہی تھی اس لیے اس نے میگی کو ہی مار دیا اور اس نے جینی کو بھی پویزنک فوٹ کھلا کر مارنے کی کوشش کی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کر پاتی تب وہاں پر میگی کی اسپریٹ آ جاتی ہے اور سمنتھا کو مار ڈالتی ہے اور یہاں پر میگی کی اسپریٹ جیف پر بھی حملہ کرتی ہے لیکن جینی اسے روک لیتی ہے اور جینی روتے ہوئے ایک ٹاپ ونڈو کے پاس چلی جاتی ہے اور یہاں پر جینی کہتی ہے کہ اسے اس کے موم ڈیٹ کا لڑنا اچھا نہیں لگتا اسے پکڑ لیتا ہے اور سین کو کٹ کر دیا جاتا ہے اور ہم جینی اور جیف کو ایک ساتھ بیٹے ہوئے دیکھتے ہیں یعنی کہ میگی کی اسپریٹ نے ان دونوں کو ہی بچا لیا تھا اور یہ دکھاتے ہوئے ہی اس مووی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے